سید منور حسن کی جہدے مسلسل کی داستان نصف صدی پر مشتمل ہے وہ اگست 1941 میں ڈیلی میں پیدا ہوئے سید منور حسن نے ابتدائی تعلیم جیکب لائن کے ایک اسکول سے حاصل کی 1963 اور 1966 میں جامعہ کراچی سے عمرانیات اور اسلامیات میں ایم اے کے امتحانات امتیازی حیثیت سے پاس کیے سید منور حسن جون 1960 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوئے سید منور حسن نے انیس سو سٹھ کے سالانہ اجتماع میں جمعیت کے ارکان نے انہیں اسلامی جمعیت طلبہ کا نازم اعلیٰ متخب کیا سید منور حسن کے انتخال پر جماعت اسلامی کے رہنما اور کارکنان بھی غمگین ہے سیاسی رہنماوں نے بھی اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے سید منور حسن نے 1968 میں جماعت اسلامی پاکستان میں شاملیت اختیار کی سید منور حسن 2009 میں بھاری اکسریہ سے جماعت اسلامی پاکستان کے چوتھے امیر متخب ہوئے وہ 2014 تک بطور امیر جماعت اسلامی پاکستان خدمات انجام دیتے رہے